السلام علیکم وآلہ وسلم میرا نام حضرہ نور ہے میرا قائد صاحب سے سوال یہ ہے اگر سر پہ لڑکیاں دوبٹا نہ لے تو کیا شیطان سر میں پشاب کرتا ہے یا نہیں اکثر ماہیں بھی ہمارے بچوں کو ڈرانے کے لیے مختلف باتیں کرتی ہیں کہ کسی بچی کا سوال ہے کہ کیا سر سے اگر دوبٹا اتر جائے تو شیطان سر پہ پشاب کرتا ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی قرآن و حدیث کے مطابق ایسی کوئی گفتگو نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں پردے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اپنے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے تو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے محبوب اور اللہ تبارک و تعالی کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے جو ہماری ماں بہنیں ہیں جو بہو بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں ان کو پردہ کرنا یہ لازمی ہے یہ فرض ہے اور اپنی چھوٹی بچیاں جو کہ نابالی ہیں ان کو بھی اگر چھوٹی عمر میں ہی سکاف لینے کی دوبٹہ لینے کی عادت ڈالیں گے تو یہ عادت انشاءاللہ پختہ ہوتی چلی جائے گی اور آگے چل کر وہ اپنے گھر میں بھی اور ویسے بھی ان کو انشاءاللہ اس کے ایک روٹین بنی رہے گا اگر یہ شروع سے ہی بال کھلے چھوڑ دینا اور ترہ ترہ کے لباس پہننا تراش خراش والے فیشن والے اور جو شریعت کے ہٹ کے معاملات ہیں اس طرح کے اگر پڑ جائیں گے تو پھر آگے چل کے وہ پردے کے معاملات میں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے تو یہ ذہن پھر لوگوں کا بن جاتا ہے کہ یہ چادر اور چار دیواری کی پبندی کیوں ہے تو یہ جو چادر اور چار دیواری ہے یہ حقیقت میں عورت کا تحفظ ہے اور اسلام ہمیشہ عورت کا تحفظ چاہتا ہے اس لئے اللہ تبارک تعالی نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے